لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام نے جہاں میاں بیوی کے رشتے کو بہت بہت امپورٹنس دی ہے وہاں میاں بیوی کے تعلق پر بھی بہت بات دی تاکہ یہ رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو اسی زمین میں علماء نے جمع کے عذاب بھی بیانے اول تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو رشتہ ہے نا وہ پیار محبت اور دوتی کا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک بے تکلفی کا رشتہ ہونا چاہیے خوشطبعی کا رشتہ ہونا چاہیے یہ تمام چیزیں جو ہیں جمع کو ایک تقویت بھی دیتے ہیں اور بہت زیادہ آپس میں اگر رشتے میں تناہ ہونا تو یہ بات پھر ٹھیک نہیں ہوتی رشتے کے اچھا ساتھی سات علماء کرام نے ایون یہ رشتہ اتنا قریب ہے اس کے باوجود علماء کرام نے یہ بات سامنے رکھی ہے کہ اس رشتے میں بھی شرم و حیاء ہونی چاہیے اتنی قربت کے باوجود شرم و حیاء ہونی چاہیے مثال کے طور پر عورت کی شرمگاہ پر نظر نہ ڈالے کہ اس سے ناپسندیدگی پیدا ہو سکتا ہے احتراز مناسب ہے اور پھر میں آپ کو دعا تو بتا ہی چکا ہوں پہلے بھی دروس میں جمع کی جو دعا ہے کہ اللہم جنب بن الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتا کہ اللہ ہمیں شیطان سے دور کر اور جو تم ہمیں عطا فرمائے اس سے شیطان کو دور کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے یہ دعا پڑھے اور اس کے نتیجے میں اللہ اسے اولاد مرحمت فرمائے تو شیطان کبھی اس اولاد کو رقصان نہیں دے سکے اسی طرح حیض و نفاظ کی ایام میں مجامیت کرنا حرام اور اسی طرح پاک ہونے کے بعد نہانے سے پہلے بھی تو نہانے کے بعد مجامیت کریں ارشاد باری تعالی ہے کہ ایام حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک ہونے تک ان کے قریب نہ جاؤ یعنی کہ جمع نہ کرو جائے مقصوص یعنی فرج کے علاوہ اگر دبر میں وطیع جمع کروگے تو یہ حرام ہے کہ جو اللہ عز و جل نے عورت کی کھیتی بنائی ہے وہیں سے جمع کیا جائے گا اور اس بارے میں سخت وعید ہے کہ اگر تم دبر سے پیچھے سے اس کے ساتھ تعلق پیدا کرو غلط راستہ سے تعلق پیدا کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو حافظ ابن کسیر نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ جو اپنی عورت کی پیٹھ یعنی دبر میں جمع کرتا ہے اللہ قیامت کے دن ایسے شخص پر نظر نہیں ڈالے گا اسی طرح جمع کے عداب میں علماء یہ بھی جمع کرتے ہیں کہ عورت کی خواہش پوری ہونے سے پہلے الگ نہ ہو بہت سارے مرد حضرات یہ غلطی کرتے ہیں کہ جب ان کی حوث پوری ہو جاتی ہے تو عورت سے علیہ دی اختیار کر لیتے ہیں بے شک اس کی خواہش پوری ہو یا نہ ہو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس کی بھی حاجت پوری ہوئی ہو وہ بھی انسان ہے اس کے بھی جذبات ہیں اس کی بھی خواہشات ہیں تو اس کا بہت سارے مرد خیال نہیں کرتے ہیں اور ایسا کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ اس عورت کو ایزا ہوتی ہے کیونکہ اسی طرح ہے جس طرح اگر آپ اس کی پوزیشن میں خود کو رکھیں کہ اگر عورت آپ کے فارغ ہونے سے قبل کہے کہ بس کرو تو آپ تو لٹک دینا بیچ میں کیونکہ آپ کی خواہش تو ابھی پوری نہیں ہوئی اس طرح اس کی خواہش بھی پوری نہیں ہوئی اس سے پہلے جو ہے اس سے الگ ہونا منع کیا ہے اچھا اگر عورت جو ہے وہ حالت حیض میں ہے تو عورت کے ساتھ اکٹھا سونا یہ جائز ہے لیکن مجامعہ کرنا جائز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اسنعو کل شئین اللہ النکاح جماع کے علاوہ سب کام کر سکتے تو یہ تمام آداب کا خیال رکھنا چاہیے کہ سب ہمارے دین نے دیکھنا اتنا کامل دین ہے کہ اس طرح کی کاملیت آپ کو اور کسی دین میں نہیں ملے گی کہ جو دین اسلام میں ملتی ہے کہ ہر ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے تاکہ زندگی کے تمام معاملات میں کوئی فیصلہ کرنے میں کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو اسی لئے جو جائز کام ہیں ان کے علم کو حاصل کرنے کے لئے وہاں شرم کرو گے لحاظ کرو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کے حدود سے نکل جاؤ اس لئے دین سیکھو اور ان باتوں کو بتانے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ دین سیکھا جائے اور اپنی زندگیوں میں دین کے اوپر عمل پیرا ہوں تاکہ ہم دین کی حدود میں رہتے ہوئے تمام کام کریں اور بے حیائی سے بھی بچیں اور گناہوں سے بھی بچیں اور لاعلمی سے بھی بچیں کیونکہ وہ بڑا بے وقوف تھا جو یہ کہہ گیا کہ لاعلمی بڑی نعمت ہے لاعلمی نعمت نہیں ہے خاص طور پر دین کے معاملے میں تو لاعلمی بلکل بھی نعمت نہیں ہے بلکہ جہالت میں آکے لوگ ایسے ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ بعد میں پشیمانی ہوتی ہے ندامت ہوتی ہے پھر وہی بات ہوتی ہے کہ جب چڑیا چک گئی کھیت تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں